اسلام علیکم سامین چار سفر المظفر ہے دو ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے بڑا پوجاری لڑکیوں کی عزت لوٹنے کے الزام میں گریفتار خبر تھوڑی تفسیر سے سننے کی ہے گریفتاری کب ہوئی ہے کن حالات میں ہوئی ہے پوجاری نے کس طرح کی اوچی حرکت کی ہے ان تمام باتوں پر مشتمل یہ خبر ہے بلاخر کرناٹک پولیس نے دیر رات تقریباً ساڑھے دس بجے مہت شیو مورتی کو لڑکیوں سے زینہ کرنے کے الزام میں گریفتار کر لیا ہے نابالک بچوں سے ریپ کر لیا تھا گریفتار کر لیا ہے اور رات کو ہی مہت کا میڈیکل کرا گیا اور دیر رات ہی تقریباً چودہ دن کے لیے مہت کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ مہت کو دیر رات میڈیکل چیک اپ کرا گیا ہے اس کے بعد اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے اس کو چودہ دن کی عدالت کی حراست میں بھیج دیا گیا مہت کی عمر لگ بگ چونسٹھ سال ہے اور شیو مورتی مرگہ شرنالو مرگہ مٹ کے پرمک ہیں اتنے بڑا نام ہے شیطان کا چونسٹھ سال کی عمر ہے شیو مورتی مرگہ شرنالو مرگہ مٹ کا پرمک ہے چیف ہے مہت کے خلاف پوکسو قانون کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے کیونکہ جن لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے وہ نابالک ہیں وہیں یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد مرگہ مٹ کے طلبہ کو یہاں کے سرکاری دارو لقام میں تک ہوسٹل سے منتقل کیا گیا ہے کئی کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے اور کئی بچیوں کو ان کے ماباپ عزت کے خوف سے اپنے گھر لے گئے ہیں کیونکہ جب سرکاری اسکولوں میں عزت لوٹنے لگے گی ہوسٹلوں میں دارو لقاموں میں عزت لوٹنے لگے گی تو ماباپ کیا کریں گے ہیں ماباپ کئی بچیوں کو اپنے گھر لے گئے ہیں پولیس مہک میں نے بتایا کہ مہت کے خلاف منگل کوئی انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی کے معاملے میں قانون رپورٹ درج کر لی گئی ہے کیونکہ متاثر لڑکیوں میں سے ایک لڑکی دلی تھی بھی ہے مہت کی فوراں بتا دیں کہ مہت کو پولیس گریفتان نہیں کر رہی تھی اور پولیس تو ایک حریدی معاملے کی جات چل رہی ہے لیکن ڈھلمل پولیسی اختیار کر رکھی تھی لوگوں نے اس معاملے کو لے کر زبردست مظاہرہ کیا اور لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لوگوں نے دھرنے دیئے مظاہرہ کیے تب جا کر دیر رات تقریباً ساڑھے دس بجے پولیس نے مہت کو گریفتار کیا شومورتی شرنارو کی گریفتاری کرناٹک کے چیتر درگ اور زیلہ محصور میں ناگرک سماج اور مختلف تنظیموں کے دن بھر کے مظاہرے کے بعد دیر رات تقریباً دس بج کر پندہ میٹ ہوئی ہے ادھر دوسری طرف شرنارو نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر لگا گئے الزامات بے منیاد ہیں میں سب سے پاک صاف ہو کر نکلوں گا اس بیچ سرکاری ادارے این سی پی سی آر نے مہت کے خلاف جنسی استحصال کے معاملات کی کرناٹک پولیس سے جانچ کی مکمل رپورٹ مانگی ہیں میڈیا سے آئے خبروں کے مطابق مہت پر جنسی استحصال کا عاروپ لگانے والی دونوں نبالک لڑکیوں نے منگلوار کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنا بیان قلم بند کر آیا تھا معاملہ بہت شنگین ہے اور بتا جرا کہ مہت کے خلاف پہلا آؤٹلوک نوٹس جاری کیا گیا تھا ڈیل دی جاری تھی لیکن دیر رات پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور مہت کو چودہ دن کی عدالت حراست میں بھیج دیا گیا ہے